موسیقی 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 ہے کسی بھی طبقے کو سبسیڈی تو کچھ نہیں مل رہی صرف یہ جو سرکاری محکمات ہیں یہ صرف اپنے آپ کو سبسیڈیز دے رہے ہیں عام عوام کو کوئی سبسیڈی نہیں مل رہی بس یہ فیق یہ ہے کہ بہت ساری میں فیق نیوز دیکھتا ہوں جب نواشتی وغیرہ زاتے ہیں ملک میں بہت ساری فیق نیوز چلتی ہے لیکن اگر دیل میں دیکھا جائے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارا جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر فیق نیوز زیادہ ہے مطلب دیل کوئی نہیں جاتی ہمارا پروسیر ملک جو ہے جہاں سے ہم نکلے ہندوستان کیا سمجھتے آج ان کے اور ہمارے حالات ایک جیسے ہیں نہیں نہیں ان کے حالات ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قائدہ عظم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے علیہ دا ملک کس لیے بنایا تھا ہم دیکھیں سوال پوچھے گا لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں محمد علی جنہ کا کہ آپ نے ایک الگ ملک بنا لیا اور ایک جیسے مانسکتہ والے لوگوں کو آپ ایک جگہ لے کے چلے گا یعنی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہونے والا تھا بھائی صاحب آج ہم جس طرح سے پروگریس کر رہے ہیں ہم ویسے پروگریس نہیں کرتے ادھر جیسے مانسکتہ والے لوگوں کو آپ لے کے گئے ہیں وہ ہماری ٹانگ پکڑ کر کھینچ رہے ہوتے جیسے وہ پاکستان میں لوگوں کی پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے تو تھینکیو جنہ صاحب کہ آپ بیماری لے کر گئے ورنہ اس بیماری سے ہم بھی گرسیت ہوتے آج ہمیں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی سہنا پڑتا آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بھی ڈاؤن ہوتی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی شک کی نظروں سے دیکھا جاتا بھارتیوں کی بات کر رہا ہوں کب سے کم اس معاملے میں تو ٹھیک ہیں بھئیہ تو بڑا بڑھیا کام ہوا جی بلکل بڑھیا کام ہوا ممالک جا رہے ہیں یہ تو دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ جینا نیکس جو جرنیشن آنی ہے ان کے لیے جینا مشکل ہے یہاں پہ آج ایک جیو پولٹکس پر ہم نظر ڈالے تو آج ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان اس کے پی ایم نے آناؤنسمنٹ کی ہے اور آپ کو بتا ہے وہ کہتے ہیں تو کرتے بھی ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس شروع ہوگا تو دوہزار چوبیس سے یہ میڈ تک ہم جو پٹرول ہے وہ آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپی کر دیں گے آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپی دیکھیں ان کا پرائیم نیسٹر کام کرتا ہے آٹھ سے دس روپے لیٹر یا آٹھ سے دس روپے سستہ شستے کی بات ہو رہی ہے سستہ تیل بھی لے گا اور یہ جیو پولٹکل نیوز کیسے ہو گئی پیٹرول ہمارے یہاں سستہ ہوگا تو جیو پولٹکل نیوز کیسے ہمارے یہ بس صرف باتیں کرتے ہیں کام نہیں یہاں پہ ہوتا دیکھیں وہ کر سکتے ہیں وہ ٹکنالوجی میں دیکھیں کتنا آگے ہیں ہم فیک چیزوں میں آگے ہیں وہ ٹکنالوجی میں آگے ہیں دیکھیں انہوں نے ہر چیزیں اپنی گاڑیاں تک لانچ کر دی اور ہم نے آج تک کیا کیا ہے کوئی ہمارے صرف لوگ یہ نہیں پوچھتے ہم نے آج تک 75 سال میں کیا کیا ہے بس یہ کرتے ہیں کہ یہ ندی بن گیا نالے بن گیا یہ وہ بس کیا وجوہات ہے کہ آج وہ دنیا کی نظر میں اور ہم دنیا کی نظر سے باہر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنا اللہ تعالی کی جو کتاب ہے نا نہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے رکھی ہوئی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ Christianity آپ سے پہلے آئی یہودی آپ سے پہلے آئے ساناتنہ ہمارا سب سے پہلے آیا اور آپ کریں کہ دنیا آپ کی کتاب کو کوپی کریے کیسے یہ لوجیکل سوال پوچھ رہا ہوں میں بھائی آگ میں رکھی ہوئی ہے کوئی اس پہ پڑھتے نہیں ہیں کوئی ہم ان سے مشورہ نہیں لیتے لیکن ان میں اخلاق ہے ان میں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہمارے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جھوٹ کا پلندے میں بہت آگے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ نے جھوٹ بولا کہ جو آپ کے کتاب ملک ہوئی باتیں ہیں وہ دنیا ساری فالو کر رہی ہے یہ کیسے فالو کر رہی ہے بس یہ ثابت کر دیجئے کیا کریں اگر ایسے حالات رہ گئے یا ایسی حالات چلتے رہے پاکستان کے دنیا کے مسلم کنٹریز ہندوستان کے سامنے جھکاؤ کرتے ان سے لیندین کرتے انڈیا اپنے روپی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے وہ سے ممالک کے ساتھ کیا پاکستان کا سنیریو ایسا نظر آئے گا فیوچر میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جتنی دیر تھا کوئی اچھا بندہ نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہوگا کیونکہ ہم نے 75 سال وہی بار بار وہی ان ٹیموں کو ازم آ رہے ہیں اگر ہم اپنے تعلقات ہمارے پروسی ہندوستان کے ساتھ بہتر کرے اور ٹریڈ میں بہتر کرے سپیشلی بینیفیشنل چیزوں میں بہتر کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دن رات دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاکستان بھی کرے گا انشاءاللہ کرے گا لیکن اگر ہم اپنے حالات خود بہتر کریں گے تو ہوں گے ٹریڈ بہت ضروری ہے بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی زیادہ ماننی پھر انڈیا جو پاور فول ہے تھوڑی اس کی زیادہ ماننی بلکل یہ تو بات ہے لیکن جو ہمارا اسلام کہتا ہے نا اس کے مطابق ہم مانگنے گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ سر پاکستان کے حالات کیسے چڑھ رہے ہیں بزنس میں نے آپ کو زیادہ پتا ہوگا بورڈ ڈاؤن کیا ہمارے امیر اور گریب اور ڈولر ایڈیا ہو کیا سب سٹی دی چاہی رہی ہے ہمارے تبکوں کو نہیں کوئی سر پڑی نہیں کس چیز کی سر پڑی ہے ٹیڈن ٹیکسیز اتنے زیادہ جس کی حد کو ہی نہیں ہے اگر ہم بات کریں دو ممالک جہاں سے ہم نکلے انڈیا اور پاکستان مجھے بتائے گا اس ٹائم حالات کیا میچ کرتے ہیں ہم دونوں کے آپ خود ہی دیکھ لیں کسی صورت بھی میچ نہیں کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ہم زمین پہ ہیں ہم آسمان پہ ہیں کیسے آیا فرق اس لیے آیا کہ وہاں ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے یہاں پر ویسا نہیں ہے ہاں جی کیا سمجھتے ہیں سر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس ٹائم طاقتور کون ہے نہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں بظاہر تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر لئے آسیر شرونگ ہے ایکانومی میں بہت شرونگ ہیں آج کل تو سارا سسٹمی ایکانومی کا جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی سارا کچھ ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان ان کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میڈ تک 2024 کے اندر میڈ تک دو پٹرول ہے انڈیا میں وہ 8 سے 10 روپے کا ملے گا پورے انڈیا میں سر کتنا بڑا انیشیٹیو ہے عواب تو یار یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا مطلب مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے بھائی کہ پیٹرول جو ہے 8 سے 10 روپے لیٹر ملے گا پتہ نہیں مطلب آپ لوگ کمنٹ ہو سکتا ہے مجھے جانکاری نہ ہو کچھ ایسی کوئی ایسی خان پیٹرول کی مل گئی ہو کوئی ایسا کنہ مل گیا ہو جہاں سے بس نکل رہا ہو پیٹرول ریفائن کیے بغیر تو ہو سکتا ہے سستا ہو جائے لیکن اب پتہ نہیں ایسی کوئی خبر تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خوش خوش اور اتنی خوش ظاہری بات ہے جی ان کو خوش ہونا بنتا ہے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو پہلے یودھار پہ جی رہے ہیں ہم نے کہاں سے کرنا ہے آگے آئیے کا تھوڑا سا اس ٹھائم وعالیکم اسلام اس ٹھائم طاقتور کون ہے انڈیا کے پاکستان پاکستان طاقتور ہے پاکستان طاقتور ہے اس لحاظ سے اس لحاظ سے طاقتور ہے کیونکہ ایک اسلامی ممالک اور ایٹمی طاقت ہے کیونکہ انڈیا بیسیکلی طور پر ہندو ہیں تو وہ ڈرپو قوم ہیں ایک تو یہ ڈوانٹیج ہے ہمیں سب سے فرسٹ آف آل کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم شہادت جو ہے وہ سر پہ لے کر نکلتے ہیں ہر لحاظ سے فرسٹ آف آل سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اب جتنے بھی جو سنسلے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ سپرائز کرے گا پاکستان میں لللوں کی کبھی نہیں ہے دکت ساری یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں آپ نے ڈرپو قاہ آپ نے کبھی بھارت کے راجاؤں کا سامراج دیکھا ہے جو ہسٹری میں ریٹن ہے آپ نے اشوکا کا نام سنا ہے آپ نے مہارانہ سانگا مہارانہ پرثاب ان کا نام سنا ہے آپ نے پرثوری چوہان کا نام سنا ہے آپ نے گپت ونش آپ نے نند ونش ان کا نام سنا ہے جا کر ہسٹری پڑھئے پورے بھارت میں ایسے ایسے راجاؤں ہوئے ہیں جن کا سامراج پورا افغانستان ادھر سب اران وران سب لے کے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سب تو کیا بنا بہادوری کے جیتا تھا درپوک ہوتے تو کیسے جیتتے اور سنو محمد بن کاسیم آیا نا جب سندھ میں جس کا ڈر سے آپ لوگوں سمجھ سمجھ رہے نا میں کیا کر ہوں کنورٹ ہو گئے تو اسلام کو وہاں سے دلی تک پہنچنے میں لگے ہیں 600 سال 500 سال 500 سال تک ہم لڑتے رہے ہیں سمجھے تیزری بات آپ اتیاز اٹھا کر پڑھو پچھلے 100 سال دنیا میں کتنے ایسے دیش ہیں جن پر حملہ کیا گیا اور پورا دیش کنورٹ ہو گیا بھارت پر اتنے حملے ہوئے بھارت آج تک اسلام دیش نہیں بنا کیوں کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں ہم سنگھرش کر رہے ہیں تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ڈرپوک کون ہے ان 93000 سے جا کر پوچھنا کہ ڈرپوک کون تھا جن کی پینٹے اتاری گئی تھیں کون تھے وہ 93000 پاکستانی فوجی کہاں سے آئے تھے جن کا کمانڈر تھا نیازی کہاں سے آیا تھا نیازی کون تھا وہ الحمدللہ مسلمان نہیں تھا کچھ اور تھا کی اپنی سوچ ہے جی اس میں کیا کہا جا سکتا نہیں میرے خیال سے تو صحیح نہیں ہے وہ جو ایک دینی جذبہ وہ اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے لیکن جو دنیا کی مسلم حقیقت ہیں وہ ایک 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 جائیں گے انڈیا نے کب ایم ایف کی جان چھوڑی ہم تو آب اگر ہم پوزیٹیو سنکنگ رکھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں پوزیٹیو سنکنگ کب تک رکھیں گے کچھ کر بھی تو دکھائیں بات یہ کہ تمام جتنی بھی پبلک ہے وہ پہلے تو اپنے آب یس نوٹ الیفرن تو الیفرن اینڈیا میں تو پہلے یہ آپ سے کہا یہ اپنا خیال ہے ایسی منٹیلیٹی کیوں ہمارے لوگ لائن ہے کی لائن ہے بولنا تو ٹھیک سے کر لے بھائی باقی بات میں لڑنا اڑنا تو بات کی بات ہے سنو جا کر تمہیں تھوڑا سا جنگل کے بارے میں پڑھنا پڑے گا ہاتھی کے سامنے بھی شیر نہیں ٹکتا شیر ہوگا جنگل کا راجہ ہاتھی کے سامنے نہیں ٹکتا سمجھے پڑھ لو جا کے جانکاری جمع کر لو لوگوں میں فیکچوال بات ہی نہیں ہے لیکن اس وقت حقیقت میں بات ہو رہی ہے ہماری چار ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کریسیز بہت زیادہ ہمارے پاس کرونا کے اندر سب سے بیسٹ پاکستان کی کنٹری رہی ہے جس میں وہ ہر چیز کو لے کے چلا کرونا تو ہم نے بھی جیلا اور ہم نے آپ سے زیادہ بھائیان جیلا کیونکہ ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ تھی لیکن کرونا کے بعد آپ کی ایکانومی گروت کیسی ہے اور ہماری ایکانومی گروت کیسی ہے دنیا میں سب سے تیجی سے بڑھتی عرض وستہ ہماری ہے جی ڈی پی گروت چائنیا سے بھی زیادہ ہماری ہے آپ کی کہا ہے حضور شرم آگئی مجھ چھپانا پڑ رہا ہے بڑا بیسٹ انتظام تھا جی آپ کا جھوٹ بھی ایسے بولو جس کو ڈیفرنڈ کیا جا سکے بڑے اچھے حالات رکھے مجھے بتائیں کرونا کے بات کیا ہوا کرونا کے بات جو آتی آتی ہے پاکستان کو اور پریشر ہے جنگ ہو رہی پاکستان پہ ہی امید لگائی ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان پہ کس نے امید لگائی پتا نہیں بھائی کو پتا جتنے ممالک پہ آتی ہیں تو پاکستان کے ہی آرمی سے آپ کی جو ہے وہ امید لگائی جاتی ہیں فلسطین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا بیان کی حد تک تو ہر ملک کر رہے ہیں وہ بیان کی حد تک ہی کر رہے ہیں پاکستان نہیں مسلمان کے لیے جو فرض وہ نہیں کہ سکتے صرف بیان کی حد تک اگر ہم دیکھیں انڈیا نے 32 سے زیادہ ان کو امداد دیا انڈیا اسرائیل کے خلاف ووٹ ہر ملک اپنا بچا رہا پتہ کیوں پاکستان کسی کے ساتھ کمپیر نہ کریں پاکستان کمپیٹیشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے انڈیا مقابلے پر کنگڑا ہوتا آپ دیکھیں کرکٹ کے اندر چٹنگ کرتا ٹھیک ہے ہر لحاظ میں چٹنگ کرتا آپ کی آرمی کے ساتھ بھی چٹنگ کرتا دیکھیں ساری چیزیں کاؤنٹ ٹیبل پھر بات کریں دنیا کو نظر نہیں آتا چٹنگ کرتا آپ کے سامنے جتنی بھی گیمز کی ہیں آخر کار وہ بیست ہوا بلکل ایسی بیست ہوا ساری میرے خواہ سے آپ کی نیوز تھی کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر پاکستان نے دکھایا کس طرح سٹرائک کرتے پھر پاکستان نے جو ٹرافی جیتی کس طریقے سے ہرائیا اپنے گھر میں چٹنگ کر جیتی ہیں اس سے کون سا ورل کب ہم مانیں گے کہ اس ٹائم دنیا ہم سے آگے نکل گیا ہمیں ان سے سیکھ نا چاہیے پازی ٹھنکنگ رکھیں آگے نکل نہ نکل نکل آپ ہار بھی رہے ہیں تو تب بھی آپ یہ تنکنگ ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھ بس باہ جو کہتے ہیں کہ فیکچول چیز فیکچول ہے ہی نہیں اور جو فیکچول بولتے انہیں بھی ڈھیک سا اگڑی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہے ہی نہیں تو آپ بھائی سر مجھے بتا تو بھائی ہوں لوگوں ایک اور جمہورہ ملا پاکستان بھائی اس جمہورہ نے بڑا انٹرٹین کیا بوس اچھے اس کے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا تھا دھارمی مجھے لگ رہا ہے مذہبی کچھ کام کر رہا ہوگا اس کے بعد بھئی جھوٹ بولا اس نے اس کے بعد بھئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد بھی کہتا ہے بھارت چیٹنگ کرتا ہے ایک تو ہی سچا باقی پوری دنیا جھوٹی ہے اب مجھے اس میں ایک بھئی پھر سے ایک example دوں گا کہ ایک بھائی صاحب گاڑی سے جا رہے تھے تو ان کی پتنی کا فون آیا بولا کہ سنو جس سڑک پہ جا رہا رہا وہاں پر کوئی پاگل گھوسا پڑا ہے وہ wrong side جا رہا ہے اس کے لئے پوری دنیا wrong side پہ جا رہی ہے یہ ایک سیدھے رستے پہ جا رہا ہے کب تک نہیں کرتے رو بھائی ایسے جمہورے لوگ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہوں میں تو بھگوان آپ سے پراتنہ کرتا ہو کہ پلیز ایسے جمہوروں کو زیادہ پیدا کیجئے پاکستان میں کہ کم سے کم ہمارا انٹرٹینمنٹ ہوتا رہے اور پلس پاکستان کے لئے ہمیں کچھ کرنے ہی ضرورت نہ پڑے پاکستان اپنے آپ ان جمہوروں کی وجہ سے چلی آگے دیکھتے پاکستان کے حالات کسے چل رہے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہی چل رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہو آگے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہو رہا کوئی بھی دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان جہاں سے ہم نکلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم میچ ہوتے ہندوستان ہندوستان بہت ہمارے سے اوپر چلا گیا ہو مللہ جی کب تین روپے نیچے تھا جی کب تین روپے نیچے تھا ثابت کر دو کہ جی آگے دور میں تین روپے نیچے تھا ہم گصہ مد دلائے کرو یار ایک دم بے وکوف کی تنی جاہیلیت کی بات کر تو صحیح رہا پاکستان تو اس کے حلاد اچھے ہوں گے یا ہمارے اچھے ہوں گے کون طاقتور ہے اس ٹائم انڈیا یا پاکستان طاقتور ایٹمی اس کے اسے طاقت ان کے پاس بھی ہے ظاہرہ ان کے پاس بھی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون طاقت پاکستان جواب جواب دا ایک جیسے ہی ہیں جواب تو ایک جیسے ہی دے سکتے ہیں اگر موشید کے لحاظ سے ہر لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر اگر ہم لوگوں میں سوچ بچار ہمارے صحیح ہوں اچھے ہوں تو سب کچھ ہم کر سکتے جنگ کر نہیں جنگ تو نہیں خیر کر چاہیے سائنس سے چل چاہیے ہمارے پروسی ملک ہندوستان اس کے گورنمین نے آناؤنس کیا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے میڈ تک آٹھ سے دا سر روپے پٹرول ہم وہاں سے نکلے ہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا کب تک ہو سکتا ہونے کو تو تھوڑا عرصہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے میں ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ چور بزار چلتی رہی تو کبھی بھی نہیں ہو گئی پاکستان کے حالات کیسے نظر آرہے پاکستان کے حالات بس ایسے ہی ہے کوئی کوئی بہتری نہیں ہے اس کے اندر ساڑے ہمارا چھوڑتے 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 انڈیا کی طرف جاتے جا رہے ہیں کیا لگتا کیوں حکومت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانا چھوڑ دیں حرام کھانا چھوڑ دینا تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جب تک وہ حرام کھانا نہیں چھوڑیں گے پاکستان اللہ تعالی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا اور پاکستان کے حالات مزید بگڑتے ہی جائیں گے بہت اچھا لگا تائیں کسو حمد سر پاکستان کے حالات کیسے چل رہے بہت خراب جی معاشی طور پر بھی ہر طرح سے کون سا جن کے پاس پیسہ ان کے لئے سب صحیح ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آٹا کیا بہو چین کیا بہو غریب آدمی کے لئے نا ہر چیز کہ ہم بات کرے ہمارا پروسی ملک جہاں سے ہم نکلے ہیں کیا اس کے اور ہمارے حالات جیسے ہیں نہیں ہم سے بہت آگے کون ہے کس لہ سے ٹکنالوجی کے لہا سے موشید کے لہا سے کھانے پینے کے لے ہمارے سے آگے ہمارے سے ہمارے سے نہیں آپ جنگ کے لہا سے پوچھ رہی ہے کون کرتے اس ٹائم میں 2023 چیل رہے ہمارے سے ہمارے سے آگے پاور پاکستان زندہ بات سے کیا کرتے ہو میں جوب کرتا ہوں یہاں پہ میری اٹھارہ ہزار سیلی پوری ہو جاتی آگے آگے ساڑھے تین پونے چار روپے تو انڈیا ہیں تو اٹھارہ ہزار مطلب چار پانچ ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے بھارت یہ کر آئیں گے تو ہم ہسیں گے تو ہم خوش رہیں اچھے پوفرمنس دے پائے جھوٹ کے جس بلبلے میں پاکستان کے لوگ جیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں لیکن سچائی نظر نہیں آتی کہ دنیا میں ہر ایک لیول پر وہ کہاں پہ سٹائنڈ کر رہے وہ چاہے ایڈیوکیشن ہو وہ چاہے سائنس ان ٹیکنلوجی ہو وہ چاہے سوشل ویل فیر ہو پولٹکس ہو کہیں بھی سٹائنڈ نہیں کر رہے بہت نشلے پائیدانوں پر ہیں اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے میں پھر کہتا ہوں میں پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے نیتاؤں کو اس کا ذمہدار نہیں ٹھہراتا میں اس کا ذمہدار ٹھہراتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کیونکہ جتنے لوگوں کی آپ نے باتیں سنی آپ کو اسے اندازہ لگ جائے گا کہ کیوں پاکستان پچھڑ گیا کیوں پاکستان ڈوب گیا کیوں پاکستان تباہ ہو گیا اپنے آوام کی وجہ سے ان کی آوام نے اپنے دیش کو ڈوبا دیا اور ایک ہماری آوام ہے ہماری جنتہ ہے جو دن رات ایک کر کے اپنے دیش کو آگے بڑھا رہی 140 کروڑ لوگوں کی محنت ہے یہ جس کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھ رہے اور فیوچر ہمارا برائیڈ دکھ رہا ہے اور لنک شیئر کر دیجئے میں بھی تو دیکھوں بڑا خوش ہو جاؤ گا مزہ ہی آ جائے گا اور دیکھئے اگر شاید جہاں تک مجھے امید ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں سستی کی جا رہی ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے الیکشن چکی آ رہے ہیں تو الیکشن سے پہلے سرکار کرتی یہ نہیں جو موجودہ سرکار ہر سرکار کچھ ایسے فیصلے کرتی ہے جسے لوگوں کو تھوڑا نورملائز کیا جا سکے لوگ جو تھوڑا پریشان ہوں گے پیٹرول کی کیمتیں بہت زیادہ ہیں تو تھوڑا اسی سے خوش جائیں کہ چلو پیٹرول کیمت تو سستی کر دی اور دیکھیں جس وجہ سے کہ آدمی کا بھلا ہونا چاہیے پیٹرول اور سستہ ہونا چاہیے آٹھ روپے کا میں تو کہتا ہوں کہ 20-25-30 روپے سستہ کرو بھائی پیٹرول سستہ کرو سبزیاں سستہ کرو مہنگائی کم کرو یہ ضرور یہ زیادہ ہمارے لئے آپ کمنٹ کر بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے باقی مزہ آگیا جی چاسا آگی انٹرٹینمنٹ ہو گئی یہ فنی ویڈیو تھی ہمارے لئے بھی یہ وہ پاکستانی جو ہے نا یہ زیادہ پڑھتے نہیں اور دوسری بات انڈیا کی جو انگلیش میں زیادہ تار ٹائٹل آتے ہیں یہاں پھر آتے ہیں وہ ہندی میں پڑھنے میں اس کو غلطی ہوئی ہے بلکل غلطی ہوئی ہے اسے آٹھ داس روپے سستہ اور ہے وہ آٹھ داس روپے پر پٹرول لے آرہی ہیں تو یہ ہماری مطلب ہماری نالج کی بہت کمی ہے نالج کی اتنی کمی ہے کہ ایک چیز کا اور بھی انہوں نے اضافہ کی ہے جیو پولیٹکس کے ساتھ پیٹرون کو ملائے یہ بھی کوئی نیو سائنس نکلی جیو پولیٹکس تاب ہو نا جب ساری دنیا میں مطلب چینج ہو رہا ہو یا ورل لیول پہ سستہ اور خفی بہن یہ تو پلیننگ ہے بڑے پشکسمت لوگ ہیں انڈیا جیسے لوگ آپ کو ملی ہوئے دیکھیں کتنے مزے مزے دیکھیں آپ کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں ہمیں کہیں پاکستانی ہمیں کالیاں دیں پاکستانی کہ اچھی بات نہیں ہے انٹرٹینمنٹ تو پاکستانی کر رہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ آگے انڈیا ہر میدان میں آگیا لیکن ہم نے پوزیٹیل سوچ نہیں بس اسی سے ہم نہیں آگے جانے اور دوسرا جو لوین جو کہ رہا تھا کہ ہم لوین ہیں تو وہ میں نے بیچ میں بھی کہا تھا بعض تو میوٹ ہوگی لیکن بیچ میں میں نے کہا تھا کہ لون لے کے لائن جو لائن ہوگیا بلکل کمزور ہیں ہم بڑے شیر لوگ ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں تو شیروں کی جو حالت ہوئی ہے یہ تو اب ہمیں آہستہ پتہ چل رہے کہ حقیقت کیا تھی کیونکہ پہلے حقیقت ہماری جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی ہم بھی ہم نے جانے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی کوشش بھی نہیں کی یا صدی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد آپ کی ویڈیو کلپس کرنے کے بعد کافی ساری حقیقت کا پتہ چلائے اور پردے اٹھے ہیں تو پھر جا کے پتہ چلائے کہ اصل میں ہوا کیا یہ کھڑے ہوتے ہیں راجبوت ہوتا ساتھ میں تو وہ کہتا ہے کہ یہ راجبوت پتہ نہیں کون سی جنگ تھی اب مجھے ذین میں نہیں آرہا سوری اور اس جنگ میں صرف دس زہار نے تیس زہار کو قتل کیا تھا وہ پہ دس زہار نے تیس زہار کو قتل کیا تھا وہ ایک لاکھ تھے لیکن وہ ڈر کے بھاگ گئے نہیں تھے پاکستان بیسکلی کس نے جیتی پھر در پو کیسے ہوئے پھر وہ یہ تھوڑا سار ہسٹری پڑھیں پڑھ ہماری ساری کسٹوں کے پیچھے جو بڑے لوگ بیٹے ہوئے جو ہسٹری لوگ بیٹے ہوئے وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ شیئر ہی ہیں ہندوی جو بھی ہیں لیکن دوسری چیز کو یہاں پہ دیکھا جائے تو اگر ہم شیئر تھے تو جو 65 میں ہمارے ٹینک وہاں پہ کیسے رہ گئے ہماری گاڑیاں وہاں پہ کیسے رہ گئے شیئر تو اپنی چیزوں کو چھوڑ کے باگتے نہیں ہمارے جو فوجی وہاں پہ شہید ہو گئے تھے ان کو گدھوں نے کھایا تو وہ ہم اٹھا کے کیوں نہیں لے کر آئے اتنے شیئر ہے ہم کے اکتر میں ہمارے ساتھ کیا ہو 93 آنوے ہزار لوگ اور وہاں پہ مافیاں مانگ کے معذرت کر تو بڑے بڑے کنٹریوں کو درمیان میں ڈال کے ان کی سفارشیں کر کے تو ہم نے وہ فوجی اپنے چھڑوائی ہیں یہ حالات 93 آنوے ہزار کو چھوٹا موٹا کارکل میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے تو اتنے بہادر ہیں بڑی عجیب سے قصہ ہے اور بڑی عجیب سے کہانی ہے کہ وہ بھستی لوگ ہیں اور وہ ایک دفعہ بھی ہم سے ہارے نہیں اور ہم بہادر لوگ ہیں اور ہم ایک دفعہ بھی ہم سے نہیں چیز یہ اسٹری کی گئی ہے اسٹری اس کو کہ لے نا کہ جیسے مووی چال رہی دراما چال رہا تھا اس میں تصوراتی دنیا ہوتی ہے ہم ٹھیک ارٹیفیشل ہوتی ہی ہر چیز سٹوری بھی کریکٹر بھی یہ انہوں نے وہ کر کر کے اسٹری میں ڈال دی ہے اور وہ ہم چورن جو ہے یار پڑی لکھ عوام ہے اور سچ کو سچ اور جو کو جو مانتی ہے یہ نہیں کرتی وہ بندہ بیچ میں چاچا جو کھڑے تھے وہ ٹھیک بول رہے تھے انڈیا کی منٹیلٹی دیکھ لیں 65 کی جنگ میں شیر خان کا نام آج بھی سارے انڈین لیتی کرنل شیر خان کا نام آج بھی انڈین بڑے بڑے آفیس لوگ لیتی ہیں سارے مانتے ہیں کہ وہ ایک بہادر جوان تھا اس نے واقعی بہادری کا کام کی تو حقیقت کو مانتے ہیں لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم حقیقت کا زامنہ کرنے کے لئے بلکل بھی ہمیں بھی بے بنے ہوئے یہ ہے لیکن وہ کہتا کہ ہاں ہے لیکن میں نہیں مانتے وہ جو ساتھ بندہ بیعث کر رہا تھا نا بہت اچھا سوچ رہے سب سے سب سے اس نے کہا حقیقت جو ہے وہ حقیقت پر بات کرو جو ابھی چل رہے ہے اس بندے کو واقعی نہیں سن رہا وہ آخر چلائی مائنس میں چل رہے مائنس میں چل رہے مائنس میں چل رہے یہ چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی اور آپ مینس کے اس کا کہہ رہے مدلکہ آپ کو تیس سے چالی سال لگیں گے اور جو تین روپے کہہ رہا تھا کہ نیچے تھا وہ غلط تھا کیونکہ برابر تھا اس وقت جب سے سٹار ہوا پیسوں میں جاتا پیسوں میں اوپر نیچے تھوڑے بات ہو ہے باکستان زیادہ اوپر چلا گیا یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو کافی ٹائم تک پاکستان میں انڈیا ہی کرنسی چلتی رہی اس کے بعد جا کہ محمد علی جنا صاحب کے نام نیچے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تین روپے عام سے نیچے تھے ہم تو استعمال ہی ان کی کرنسی کو پیر برابر تھے سوچ کے مہور کی بات تھی جس میں سب تالے لگے ہوئے تھے ان کے چہرے پہ ایک نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور ریالیٹی دیکھ تھا وہ تالہ اوپن تھا وہ سوچ تصویر تھی کیوں وہ درشار رہے تھے کہ بندے نے اپنی سوچ کھول لیا ہے طلب اپنی سوچ کو وسیع کر لیا ہے وہ سکول سے باہر نکل آیا ہے تو لوگوں کے لیے تھی انسپریشن کر لیں لوگوں کو گائٹ کرنے کے لیے تھی کہ اپنی سوچ کو وسیع کریں سکول سے پاہر نکلیں دیکھیں چیزوں کو پڑھیں اس کے بعد سرچ کریں اس کے بعد آپ اوثیتک بات کر سکتے ہیں یہ جذبے اور یہ چیزوں سے یہ کچھ نہیں ہوگا آپ یہی پہ کھڑے رہیں گے خود سے لڑتے رہیں اور آج دیکھ لیں بندہ بندہ دونبری کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے امت اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں جن کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کا قصور نہیں آپ کا بھی قصور ہے آپ خود کو بھی چینج کریں اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تو چین آف سرکل بن جاتا ہے چلتا ہے یہاں پہ چاچا زیادہ سمجھدار تھے انہیں ریالیٹی پتا تھی وہ بول بھی رہے تھے لیکن پرسنٹ جمہورے ہیں ایدھر ہمارے پاس بھی ایک جمہورہ ہے وہ آیا بھی ہے ایک دو دفعہ ویڈیو میں وہ واقعی جمہورہ ہے وہ کہتا میں تو نہیں مانتا مجھے تو یہ فیک ہی لگتا یہ کی تھی اور بھی اس میں نے کہا تسیب بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے کہا کیا ٹھیک ہے علی بھائی نے پوچھا کچھ کیا اچھا لگا ہے آپ مہمان ہیں تو یہاں پہ آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ کو کیا چینج لگ رہ سچ بولنا چاہ رہا تھا میز کے اپنے ساب سے تو جب ویڈیو ختم ہوئی تو کہتا ہے مجھے فیق نہ لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ویڈیو کے بیچ میں کہا تھا اور مثال بڑی زبردست دی ہے سام مینہ ٹوٹی اور لٹی بھی پھائی پھلٹی دے دی بھائی بات کرنا کیمرے کے سام آکے مائک پہ بات کرنا آسان نہیں ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو بہتر سوچ کو بہتر کر بیٹھتے ہیں سوچ کے بیٹھ بہتر کیا کر نا دیکھیں ہمارے جو نیرہ ہم سوچ کے بھولتے ہیں ہم سوچ کے پھر بھی بھولتے ہیں پتہ لوگ آئے اور یہ اس کے اوپر ریعت کریں اور اگر گلتیاں ہیں یا ہم نے کچھ ایسا بولا ہے پھر ہم ان کی ویڈیو پر ریعت کریں تو میرا تل ہے ان کے ساتھ کبھی جو گے نا وہ تو ان کو بھی بتا نا وہ سمجھ جائیں گے اس چیز پہ بھوس ہے جب ہم دینے میں بیٹھے ہوں کیونکہ وہ سارے کرتے ہیں پرفیکٹ ریکشن بھلے بھی کرتے ہیں بھلے سار سے بات کرنی چاہیے تو ہم ان سے ڈریکٹلی سوال کر سکتے ہیں وہ ہم سے کر سکتے ہیں تو جمہورے جمہوروں پہ ہم بھی بہن سکتے ہیں جیسے ابھی ہنس رہے تھے کٹھے اور وہ بھی ہنس رہے یہ دین کریں واقعی وہ جمہورے ہیں دین کو یہ نہیں پتا دنیا ایفرٹ کا نام ہے یہاں پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو بندہ میند کر گیا جو قوم میند کر گی اپنا انصاف رکھا لوگوں کا حیار رکھا انسانیت رکھی اپنے اندر وہ قوم کامیاب ہو گئی آج کال اور لیکن یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ایفرٹ کا نام ہے لیکن یہ ہمارے پاکستانیوں کے کافی سارے 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 لوگوں پہ ہڈ حرامی کا جو ٹیڑا ہے نا وہ نہیں جاتا تو ہم صرف یہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں سارا کچھ مل جائے گا ہم گھر پہ لیکن نہیں دنیا ایفرٹ کا نام ہے ایفرٹ کریں گے تو آپ کو سارا کچھ ملے گا اگر آپ محنت نہیں کریں شارڈ کٹ طریقے ٹونڈیں گے تو آپ برباد ہی ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کا حق مار ہیں گے تو آپ کیسے اوپر آ سکتے ہیں ظاہر پاکستانی یقین کریں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ چھوٹے لیول پہ بھی کرپشن نہیں کرتا ہوگا کرتے ہیں میں نہیں مانتا کہ کوئی کرپشن نہیں کرتا ہوگا کرپشن سب بھی کرتے ہیں چاہے کسی میں بھی گورنمنٹ ہماری کرپشن کرتی ہے ہم خود کرپشن کرتے ہیں دوست ہمارے کرپشن کرتے ہیں یہ ہمارے اندر کرپشن کا ایسا کیڑا آیا ہوا ہے عوام کے اندر جس کی وجہ سے پورا ملک برباد ہو چک کیونکہ ہر انسان کرپشن چھوٹے لیول پہ کیوں نہیں ضرور کرتے مثال دے دوں ہم گوشت کے لیے پیسے ملتے ہیں ہم یہ سب سے زیادہ چیز سفارش چلتی ہے ہر چیز میں سفارش اب گوشت کسی نے لینے جانا ہے تو وہ بیٹھا ہوگا تو کہے گا میرا نالویس ہونا گوش دے گا مطلب ہر چیز میں ہمارا سفارش کرپشن رشوت سود یہ چیز جال رہی ہے تو کیسے ملک ترقی کرے ہم ایفرٹ کار نہیں سکتے ہمیں ایفرٹ کریں گے تو وہ کہتے ہے نا کہ میند جوان کی موت ہے پتہ نہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے بڑے بھائی کو آواز دیتے ہیں یا رادہ گلاس پانی لے آنا ٹھیک ہے کام جوان کی موت ہے پاکستان کے لیے یہ مثال بنی ہوئی ہے یہ بھی مینچن کریں بڑے بھائی کو بھول دیتے ہیں گلاس پانی لے ہو چھوٹا بیٹھ کے جناب آٹر دے رہے یہ بھی ایک چیز ہے نا ایک دن میں نے تمہیں بھول دی ہے پانی لے ہو یہ پانی کے پاس کھڑا تھا تو وہ تانے دے رہے یہ تو تو ایسے ہے نا تو ہم دو جا رہے نا تو برحل یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اپنی سوچ سے ٹھیک کرنی پڑے گی ہمیں حقیقت کو جاننا پڑے گا تب ہی جا کے ہم آگے آسکتے ہیں ورنہ ہم ہمارا جو کہہ لیں کہ اندھیرے میں پاکستان اور ایسے جمہورے بہت ہیں یہ تو یقین کریں ایسے جمہورے اگر اور پیدا ہوگے پاکستان میں تو کسی دشمن کو پاکستان کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان اپنی موت اپنا خود مرت رہے گا کیونکہ ان جمہوروں کی وجہ سے جو حقیقت کو نہیں پچانتے ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کے ساتھ رہے ہم بھی اپنے ملک کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم حقیقت سے مو موڑ لیں تو حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور حقیقت پر بھی بات کرنی چاہیے جیسے وہ بھائی صاحب بھی کار رہے تھے وہ بھی پاکستان نہیں تھے جو حقیقت کی بات کر رہے تھے حقیقت جو ہے وہ اس پر بات کریں باقی ٹھیک ہے آپ کا ایمان آپ کے پاس آپ کے ساتھ لیکن جو حقیقت ہے اس کو بھی مان کہ انڈیا پاکستان کے پاسٹیو سوچیں لیکن حقیقت کو سامنے رکھ کے نہ کہ حقیقت کو چھپا آکھ تو برحال ویڈیو اچھی تھی اور انٹرٹینمنٹ آپ کی بھی ہوئی ہم سب کی بھی ہوئی اور خوش ہوگی تھوڑی دیر کے لیے استقاوٹ دور ہوگی آپ لوگ سار کو دیکھا مدھ آیا انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور جمہورے والا ٹائٹل جو تھا وہ مارے لئے سرپرائز تھا اچھا ملا لائک کریں شیئر کریں سب کریں کومن سیکشن اپن ہے وہاں اپنی رائے دیجئے گا پیار محمد سے بلکل پیار محمد سے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ملتے ہیں